گیپکو میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف سمیت آٹھ افراد کے خلاف کیس پر سماعت آج ہوگی راجہ پرویز اشرف پر چار سو سینٹیس افراد کو غیر قانونی طور پر بھرتی کرنے کا الزام ہے نیپ کا موقف احتساب عدالت کے جج نجمل حسن غیر قانونی بھرتیوں کے کیس پر سماعت کریں گے سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کی بریت کی درخواست درخواست غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں راجہ پرویز اشرف کے وکیل نے دائر کی احتساب عدالت کے جج نجمل حسن نے نیپ سے درخواست جواب کر رکھا ہے نیپ کے پاس ہمارے خلاف کوئی ثبوت نہیں سیاسی بنیادوں پر کیس میں ملوث کیا گیا درخواست گزار کا موقف چودری برادران کے خلاف انکوائریز بند کرنے کا نو سی ریفرنس نو سی کے ریفرنس کے حتمی منظوری کے لیے تساب عدالت میں سماعت آج ہوگی مطلقہ حکام نے انکوائری بند کرنے کی منظوری دے دی ہے نیپ کا موقف چودری پرویز الہی اور چودری شجاعت حسین پر 28 پلوٹس کی غیر قانونی فروخت کی تحقیقات چل رہی تھی آمدن سے زائد اساسے بنانے کا الزام علیم خان کے خلاف نیپ کی تحقیقات جاری کیس کی انکوائری کو انویسٹگیشن میں داخل کرنے کی منظوری فیصلہ نیپ لاہور کی بورڈ میٹنگ میں کیا گیا امن کا نشان ہمارا پاکستان جذبہ خیر سگالی کا شاندار مظاہرہ بھارتی پائلٹ رہا وینجز حکام نے واغم آرڈر پر ابھی نندن کو بھارتی ہائی کمیشن کے حوالے کیا ستائیس فروری کو پاک فضائیہ کی جانب سے بھارتی تیارہ گرائے جانے پر بھارتی پائلٹ کو گرفتار کیا گیا تھا بھارتی پائلٹ کی رہائی کے بعد امن کی طرف پاکستان کا ایک اور قدم پاکستان نے دوستی بس چلا دی بس کے ذریعے سولہ مسافر بھارت چلے گئے بھارتی شہریوں کے ساتھ دوسرے ممالک کے مسافر بھی شامل امن کے دائی پاکستان کے سپاہی دفاع وطن کے لیے اہل لاہور سینہ سپر شہر بھر میں تیسرے روز بھی ریلیاں اور مظاہریں پاک فوج سے اظہار یک جہتی ایپکا کے زیرہ تمام پنجاب اسمبلی سے گوانر ہاؤس تک بڑی ریلی موڈی کا پتلہ نظر آتش ہائی کورٹ میں وقلہ کا پاک فوج کے حق میں مظاہرہ بلدیہ اعظمہ کی ایڈمنسٹریٹیف سٹاف یونین اور ڈی اچ اے ٹریڈرز یونین بھی سلکو پر بسم اللہ چوک پر بھی دفاع وطن کے لیے شہری پورازم شالب مارکیٹ اور منگمری روڈ پر تاجر برادری کا پاک فوج کے شانہ بشانہ چلنے کا اظم رکشہ یونین کی لبرٹی میں بھی ریلی پاک فوج کے حق میں ناربازی وزیر آزم کی زیر صدارت پنجاب کبینہ کا ہم اجلاس پنجاب کبینہ نے قیام امن کے لیے وزیر آزم کے اقدامات کو سراحہ بھارتی جارہیت کے خلاف اقدامات کی تائید امن کے لیے کوششیں کی ہیں پاکستان نے امن کے لیے آواز بلند کی عملی اقدامات بھی کیے وزیر آزم عمران خان کی کابینہ اجلاس میں گفتگو وزیر آزم کی ال ڈی اے کو تمزی میں نوک کرنے کی ہدایت پولس غیر سیاسی ہوگی کوئی مداخلت نہیں کرے گا وزیر آزم عمران خان نے پنجاب کبینہ کے ارکان پر واضح کر دیا سانحہ ساہیوال پر جی آئی ٹی ریپورٹ پر اظہار اتمنان ریپورٹ کے تناظر میں اقدامات کا حکم وزیر آزم نے کہا کہ پولس میں میرٹ پر تکروریاں ہوں گی کرپشن اور بعد انتظامی کو برداشت نہیں کیا جائے گا شہری علاقوں میں اونچی امارتوں کی حد پر قوانین بنائیں گے بی بی پاک دامن دربار کی تزین و عرائش کا بھی فیصلہ زائرین کے قیام کی جگہ میں بھی مزید توسی کی جائے گی وزیر آزم عمران خان کی زیر سدارت کبینہ اجلاس میں عام فیصلے پاک بھارت کشیدگی فضائی حدود کی بندش میں مزید توسی علامہ اقبال ائرپورٹ اور والٹن ائرپورٹ چار مارچ تک بند فلائٹ آپریشن موتل ہونے سے اٹھاسی پروازے منسوخ ملک میں فلائٹ آپریشن مرحلہ بار بحال اسلامباد، کراچی، کوئٹا اور پشاور ائرپورٹ فضائی آپریشن کے لیے کھول دیے گئے ترجمان سیول ایوییشن حکام بھارتی پائلٹ کی رہائی جذبہ خیر سگالی قرار پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں ارکان کی حکومتی اقدامات کی تعریف موڈی سرکار وزیراعظم کے آمن کے پیغام کا مصبت جواب دے ارکان اسمبلی، آمن ہو یا جنگ، سب سیاسی جماعتیں متحد ہیں عبدالعلم خان، اپوزیشن ارکان نے موڈی کو دنیا کا سب سے بڑا دہشتگرد قرار دے دیا موڈی بڑھا ہے موڈی بڑھا ہے پاکستان ہے دیاری دار بندے ہیں ہم یہ پٹرول کا حرکہ پورا نہیں کر سکتے پٹرول کی کمال ساٹھ سترے پہ لیٹر ہونا چاہیے سیلری وہیں پہ ہے اور پٹرول کا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے مینگائی ہوتی جا رہی ہے کافی فرق بڑھ جاتا ہے وہاں وہاں سے کوئی پلا کریں وہاں سے پھشت دی جاندی پھشت دی جاندی مہنگائی سے ستائے عوام پر مزید بوجھ حکومت نے پیٹرولیم مسنوات کے قیمتوں میں اضافہ کر دیا پیٹرول کی قیمت میں دو روپے پچاس پیسے فی لیٹر کا اضافہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت چار روپے پچھتر پیسے فی لیٹر بڑھ گئی مٹی کا تیل چار روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا قیمتوں میں اضافہ کا اقدام ہائی کوٹ میں چیلنج پیٹرول کے بعد گیس بم موگرہ نے الپی جی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا الپی جی کی قیمت میں نو روپے فی کلو اضافہ نئی قیمت ایک سو تیس روپے ہو گئی گھریلو سیلنڈر کی قیمت میں ان سٹھ روپے اضافہ کمرشل سیلنڈر چار سو نو روپے مہنگا ہو گیا سارفین پر پچھتر ارب روپے کا اضافہ بوجھ مہنگائی کا نیا توفان آنے کو تیار پیٹرول اور بجلی کے بعد اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں بھی اضافہ کا امکان سبزیاں پھل دالیں ہر شہ مہنگی ہونے کا خدشہ برائلر شہریوں کی پہنچ سے دور برائلر گوشت کی قیمت میں چھ روپے فی کلو اضافہ قیمت دو سو انتیس روپے ہو گئی شہری پریشان تنخواہیں مل گئیں شہر کی صفائی پھر بھی نہ ہوئی جگہ جگہ کوڑے کے دھیر انتظامیاں کا موچیڑھ آنے لگے گڑی شاہو گوالمنڈی کوپر روڈ لکشمی چوک میں پڑا کوڑا نہ اٹھایا جا سکا تاپن پھیلنے سے شہریوں کا جینہ دوبر چار دن میں شہر زیرو ویست چاہیے وزیر قانون ابلدیات بشارت راجہ کی الوی ایم سی کو وارننگ بنجاب اسمیل کا اجلاس میاں اسلم اقبال اور وارس کلو میں نوک جھونک حکومت نے کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے کیا پالیسی بنائی وارس کلو کا سوال نون لیگ دس سال کیا کرتی رہی میاں اسلم اقبال صوبے کو پندرہ سو ارب کا مکروز کر گئے صوبائی وزیر کی تنس پروڈکشن آرڈر کے بعد مزید ریلیف کرفتار ارکان بھی قائمہ کمیٹیوں کے رکن بن گئے عبداللیم خان اور خاچاس سلمان رفیق استحقاق کمیٹی کے رکن منتخب دونوں ارکان کمیٹی کے جلاس میں شرکت کر سکیں گے میٹرو بس ساتھ ساتھ احقیقاتی ٹیم نے مزید انکشافات سے پردہ اٹھا دیا میٹرو ٹریک پر لگے سی سی ٹی وی کیمرو کی فوٹیج مل گئی حادثے کا شکار ہونے والی بس کا ڈرائیور پانچ بار ٹریک سے باہر آیا بس کا بار بار غلط ٹریک پر آنا حادثے کا سبب بنا تحقیقاتی ریپورٹ شہریوں کو پینے کا صاف پانی تراہمی کے لیے بڑا ایک دام لاہور میں پہلا سرپیس وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کی منظوری بھینی گاؤں کے مقام پر منصوبے پر 21 سرب روپے لاغت آئے گی روزانہ ایک سو کیوسک نہری پانی پینے کے قابل بنایا جائے گا میکما پینڈی نے پی سی ون کی منظوری دے دی سیوریج اور وارٹر سپلائی کی شکایات بروقت حل کرنے کا معاملہ واسا انتظامیاں کا کسٹمر کیئر سینٹر تشکیل دینے کا فیصلہ ٹاؤن ڈویین اور سب ڈویین کی سطح پر کسٹمر کیئر سینٹر تشکیل دیے جائیں گے واسا شعبہ او این ڈی او این پی کے تمام ڈائریکٹرز کو براسطہ لکھ دیا خبردار ہوشیار پانی زائع مت کریں مقدمات درج ہوگا واسا نے وارٹر پولیس بنانے کی تیاری کر لی وارٹر کمیشن ریپورٹ کی سفارشات پر وارٹر پولیس کے قیام کی تجاویز تیار واسا میں تقرر و تبادلے ڈیپٹی ڈائریکٹر پروکیورمنٹ زہے بٹ کو ایڈمین ریپورٹ کرنے کا حکم ایسسٹن ڈائریکٹر پی این ڈی سنا فاطمہ کو ڈیپٹی ڈائریکٹر پروکیورمنٹ تائیونات کر دیا گیا نوٹیفیکیشن جاری شپیق آباد میں سنوکر کلپ میں فائرنگ محلے داروں نے نوجوان کو اصلحے سمیت پولیس کے حوالے کر دیا بچوں کی لڑائی پر جھارہ برٹ اور آمیر نامی نوجوان کی فائرنگ سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کا محصول چونگ پولیس نے دو بچوں کو چند گھنٹوں میں تلاش کر کے والدین کے حوالے کر دیا عوام کو ڈیلیور کرنا ہے کوالٹی کے ساتھ پچاس لاکھ سستے گھر بنانے کی ذمہ داری پوری کریں گے اوورسیز کے لیے پاکستان میں ہاؤزنگ سوسائٹی بنائی جائے گی وزیر آزم کے معاونے خصوصی زلف بخاری کا تقریب سے خطاب لاہور کالیج یونیورسٹی میں کرکٹ میلا کنیٹ کالیج اے ٹیم نے یونیورسٹی آف لاہور کو شکست دے دی خواتیم کھلاڑیوں نے کرکٹ اکیڈمی کے قیام کا مطالبہ کر دیا منجاب گروپ آف کالیجز کا ایک اور شاندار اقدام ہونہار طلبہ پر انعماد کی برسات کیمپس ٹین میں سالانہ تقریب تقسیم انعماد انٹری ٹیسٹ ٹاپرز میں پندرہ لاکھ روپے کے چیک تقسیم اور آواری ہوتل میں جشن بہارہ میلا مختلف کھانوں کے سٹال لاہوری منپسند کھانوں سے لطف اندوز ہوئے گلوکارا سائرہ نسیم کی پرفارمنس نے سما بان دیا